ہلو گائز welkom back to me کے منفرد آج بات کریں گے ہم پریشانی کے بارے میں پریشانی کہنا بیسیکلی پرابلم ہماری لائف کی پرابلم ہماری لائف کی کرائیسز ہماری لائف میں کوئی بھی مس ایپننگ ہوتی ہے تو اسے ہم پریشانی کہتے ہیں مطلب ہماری اپنی ذات اس میں پریشان ہو رہی ہوتی ہے ہم کونشیسلی اور فیزیکلی پریشان ہوتے رہتے ہیں ہم سکون میں نہیں ہوتے تو اس کو پریشانی کہتے ہیں وہ فائننشل بھی ہو سکتی ہے وہ فیزیکل بھی ہو سکتی ہے وہ مینٹل بھی ہو سکتی ہے وہ کسی بھی ریلیٹیڈ سے ہو سکتی ہے آپ کی جوپ سے ریلیٹیڈ ہو سکتی ہے آپ کے گھر سے ریلیٹیڈ ہو سکتی ہے آپ کے اپنی ذات پرسنل سے ریلیٹیڈ ہو سکتی ہے کسی بھی چیز سے ریلیٹیڈ ہو سکتی ہے لیکن ہوتی پریشانی لیکن پریشانی آنے سے ہوتا کیا ہے پریشانی آنے سے ہم پریشان ہوتے ہیں ہم ایز سے باہر آ جاتے ہیں ہم ایز میں نہیں رہتے ہیں ہم اپنے کمفورٹیبل سے زون میں نہیں رہ پاتے ہیں اصل میں پریشانی آتی ہے ہم اپنے کمفورٹیبل زون سے نکال لیں کی کیونکہ جب تک ہمارے پر کوئی پریشانی نہیں آتی تب تک ہمیں دا لاتے باؤ کا کوئی پتہ نہیں لگتا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں سب ٹھیک تو چل رہا ہے بس ایسا ہی چلتا رہا ہے لیکن جب پریشانی آتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار دراصل جو چل جاتا ہوں وہ اتنا بھی اچھا نہیں تھا جتنا ہم سمجھ رہے تھے یا اس سے بہتر ہو سکتا ہے یا میں جس زندگی میں مسروف تھا اس میری زندگی سے علاوہ بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور مجھ سے زیادہ پریشان ہیں تو اس میں ہمیں دو ریلائزیشن ہوتی ہے دو چیز ہم باریکی سے دیکھتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے پاس جو تھا ہم نے اس کو شکر نہیں کیا دوسری چیز یہ کہ ہم سے زیادہ لوگ پریشان ہیں اور وہ اس پریشانی میں پینک نہیں کرتے اور ہم ذرا سی پریشانی میں پینک کر جاتے ہیں میں آپ ہم جیسے بہت لوگ ہم بہت تھوڑی تھوڑی پریشانیوں میں پینک کر جاتے ہیں ہم بہت تھوڑی تھوڑی پرابلمز میں اپنا آپا کو بیٹھتے ہیں زبان سے اناف شناف کچھ نکالنے لگتے ہیں اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اصل میں یہ پریشانی ہمیں ایک بہتر راستے پہ لے جانے کے لیے آئی ہے تو پریشانی کو اپنا دشمن نہ سمجھے پریشانی آپ کی دوست ہے اگر آپ اسے صحیح سے دیکھیں گے تو اسی پریشانی میں اس کا حل بھی چھپا ہوگا حضرت عثمان حانی فرماتے ہیں کہ اگر ایک سال تک کسی کو پریشانی نہیں آئی تو سمجھ لیجے اللہ اسے ناراضی ہے اس کا بیسک ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ پہ کافی پخت تک کوئی پریشانی نہیں آئی تو سمجھ لیجے آپ ایک ڈاٹ لائن میں چل جاتے ہیں آپ زندہ نہیں جب لائن ایتے چلتی ہے نا ڈسپلی میں جب ہارٹ بیٹ ہماری بھی وہ فلات ہو جاتی اس کا ملتب بندہ مر چکا ہے لائف اتار چڑھاو کر نام سے جب آپ کی بیٹ چلتی ہے تو ایسے جاتے ہیں ویپس میں چلتی ہے سیدھی نہیں چلتی ہے تو زندگی بھی ایسی جاتے ہیں اگر زندگی سیدھی چل رہی ہے تو سمجھ لیجے کوئی کچھ نہ کچھ مسنگ ہے اگر آپ نہ اوپر جا رہے ہیں نہ نیچے آ رہے ہیں صرف ایک لائن میں چل رہے ہیں کافی ٹائم دکھ تو سمجھ لیجے کہیں نہ کوئی کچھ پرابلم ہے تو آپ اس لائف سے آپ ہی بار ہو جاؤں چاہی وہ اچھی ہے نارمل ہے خراب ہے کیسی بھی ہے کیونکہ جب کافی وقت تک ایک ہی چیز چلتی رہتی ہے مسلسل تو آپ اس سے بار ہو جاتے ہو آپ کے لئے نارمل ہو جاتی ہے آپ اچھے سے اچھی لائف جی رہے ہو اور آپ روز پارٹی کر رہے ہو آپ اس پارٹی سے بار ہو جاؤں اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی ایک دن میں بار ہوتا ہے کوئی ایک ہفتے میں بار ہوتا ہے تو بھی یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پریشانی آئے گی تو آپ کو خوش ہونا ہے یا آپ کو اور دکھی ہو جائے دکھی انسان ہوتا ہے تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے اب کچھ لوگ اس پریشانی کو سر پہ رکھ لیتے ہیں اور بس اسی میں دکھی رہتے ہیں کچھ لوگ تھوڑے دن تک ٹھیک ہے ہم انسان ہیں اگدم سے کوئی جادو نہیں ہے چھوٹ کی بجائی اور وہ چیز ذہن سے نکال لی اور ایک طرف ایسا نہیں ہو سکتا تو تھوڑے وقت کے لیے پریشان ہونا ٹھیک ہے اوکے ہونا بھی چاہیے اگر آپ پریشان نہیں ہوں گے تو وہ چیز اندر ہی اندر گھومتی رہی اور پھر پتہ لگا کہیں بار دوسری طرف نہ نکل لی اگر آپ اسے دبانے کی کوشش کریں تو ٹھیک ہے پریشانی آئی آپ پریشان ہیں اسے ایکسپریس کر دیجئے اس انسان کے سامن جسے آپ ایکسپریس کر سکتے یا تنہائی میں جائیے اور غمگین ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیکن اسی پوزیشن میں مت رہی اسی کنڈیشن میں مت رہی ایک گھنٹے پریشان ہو جائیے ایک دن پریشان ہو جائیے ایک ہفتے چلیے پریشان ہو جائیے بہت سی پریشانی آئیسی ہوتی ہے انسان مہینوں مہینوں پریشان لیتا لیکن ایک ٹائم لیمٹ رکھی اپنے کی کہ ہاں یار بس اگر میرے بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے گی تو بس میں اتنے دن پریشان رہوں گا یا میں اس چیز کے بارے میں سوچوں گا پروسس کروں گا اس سے نکلنا کیسے وہ بھی تب شروع ہوگی جب آپ یہ سوچ لوگے کہ ہاں یار بس اب بہت پریشان ہو گیا اس سے نکلنے کی پروشش ہم دیکھتے ہیں اس کا سلیوشن کیا ہے اور سلیوشن اسی پریشانی میں ہوتا ہے اور کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے ہوتا ہے لیکن آپ اس پریشانی سے اتنا پریشان ہو جاتے ہو کہ آپ کو سلیوشن دیکھ نہیں رہا یا آپ اسے ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے چونکہ ہم خود بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی پریشانی میں ملوش رکھنا چاہتے ہیں ہماری عادت ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی ہم بہت ٹائم تک خوش نہیں رہ سکتے ہم بہت ٹائم تک سکون میں نہیں رہ سکتے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ آپ پریشانی مجھے پریشان ہو گیا تو وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں انہیں کچھ چاہیے پریشان ہونے کے لیے بھی اور لوگوں کی سمپٹی بھی چاہیے کہ آؤ ذرا مجھے پیمپر کریں میں بہت پریشان ہوں میں بہت پریشان ہوں کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہوتی کہ پریشانی ہے اتنی سی اور وہ اس کو اتتی بڑی بنا دیں اور پھر اس کو اتتا بڑا کر کے لوگ کو بتائیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا مجھے سمجھاؤں مجھے بتاؤں مجھے سلیوشن بتاؤں اور اصل میں اسے کچھ نہیں کرنا ہوتا بس اسے لوگوں کی توجہ چاہیے ہوتی بہت سارے لوگوں کو سمپٹی اچھی لگتی کچھ لوگوں کو سمپٹی اچھی نہیں لگتی کچھ لوگوں کو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی انہیں بٹھا کے ان پہ ایسا ظاہر کرے کہ اوہ ہوا یار تو تو بڑا لاچار ہے ارے بڑا سوس ہوا یار کچھ لوگ کو نہیں اچھا لگتا کچھ لوگ اپنی پریشانی خود تک رکھتے ہیں اور خود تک رکھنا چاہتے ہیں اور اصل میں رکھنی بھی چاہیے آپ ہر کسی کے ساتھ پریشانی ظاہر بھی نہیں کر سکتے آپ ہر کسی کے ساتھ پریشانی ظاہر کریں گے لوگ آپ کو کمزور سمجھیں گے اور اصل میں آپ کمزور ہو جاؤ گے اگر آپ ہر چھوٹی بات سے پریشان ہو جاؤ گے تو ہر چھوٹی بات سے پریشان نہیں ہونا اور بڑی بات سے بھی پریشان نہیں ہونا بڑی سے بڑی بات ہو جائے آپ اپنے سندگی میں کسی محسن سے بات کریں اپنے ویلویشر سے بات کریں اس میں آپ کے مائباپ ہو سکتے ہیں، بھائی بہن ہو سکتے ہیں دوست ہو سکتا ہے آپ کے سطح سکتے ہیں، کوئی انجان انسان ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے آپ اسے بات کریں، دل ہلکہ کریں، دانة یعنی کہ ہر تیسرے چوتھے انسان کو جس جس کو جانتے ہیں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا اب بہت سے لوگ اس میں ایسے ہوں گے کہ آپ اسے چپو کر سن لیں گے پھر آپ کے پلٹ تا ہے آپ کی مزاگ اڑائیں گے کچھ لوگ پولٹکس والے ایسے ہوں گے کہ آپ کے لوس پوائنٹ پگڑ پگڑ کے رکھ لیں گے اور پھر لوگ کے سامنے آپ کے لوس پوائنٹ بتائیں گے یا وہ سارے لوس پوائنٹ آپ کے خلاف لوس کریں گے تو ایسا نہیں کرنا انسان کو اپنے لوس پوائنٹ باٹھنے نہیں چاہیے اپنی پریشانی خود تک رکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے پریشانی ظاہر کرنی چاہیے اور ان لوگوں سے پریشانی ظاہر کرو جو اس کا سلیوشن بتا سکتے ہیں یا اس کے لئے کچھ کر سکیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پریشانی سالو نہیں کر سکتے لیکن ان کو بتانے سے ہی عادی پریشانی ختم ہو جاتی ہے ایسے لوگ بھی اپنی زندگی میں رکھیں جو بھلے ہی اکلمند نہ ہو بھلے ہی پڑھے لکھے نہ ہو بھلے ہی گوڈ ایڈوائزر نہ ہو لیکن وہ آپ کو چاہتے ہیں وہ آپ کو بھی انتہاں چاہتے ہیں اور انہیں بتانے سے آپ کی عادی پرابلم ویسے ہی سالو ہو جاتی ہے وہ کہہ دے کہ ہاں یا چل کوئی بات نہیں ہو جائے گا اللہ ٹھیک کر دے پریشان مت ہو میں ہوں نہ اب یہ جو جملہ ہے نا میں ہوں نہ یہ بڑا کارگر ہوتا ہے اگر آپ کسی کی زندگی میں ایسی اہمیت رکھتے ہیں کہ آپ اسے کہہ سکیں کہ ہاں میں ہوں چاہے آپ کچھ نہ کر سکیں اس کے لئے لیکن آپ کا جملہ بہت سارے دفعہ کسی کو بہت بڑی پریشانی سے نکال سکتا ہے اگر آپ اس قابل ہیں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو کہیے اور اگر آپ کے لئے کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے تو اسے اپنی زندگی میں سمحال کے رکھیں کیونکہ اس کا یہ ایک جملہ اس کا یہ ایک سپورٹ آپ کو پوری دنیا کے سپورٹ کے برابر پوری دنیا ایک طرف اور وہ انسان کا سپورٹ ایک طرف تو اسے انسانوں کو ایسے لوگوں کو سمحال کے رکھیں پریشانیوں سے من گھبرائیں اور میری ٹوٹی پوٹی باتوں کا خیال رکھیں غلطی ہوئی تو معاف کریں ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں سب تک کے لئے خدا ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں